بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اور بہترین ہمیں پاک فورد سیکریٹز فرینڈز آج ہم بہت مزیدار ریسپی لے کر آئے ہیں اور آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے جی دم مسالہ گوشت یہ بہت سپیشل ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے ہاف کے جی بیف لیا ہے آپ جاہیں تو مٹن بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ون کپ دہی آٹ کریں گے دہی آٹ کرنے کے بعد سپائسز پانچ عزت کرش کی ہوئے بادام ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا ناریل ایک چائے کا چمچ خشاش جسے دھو کر اچھی طرح ساف کر لیا تھا ہاف ٹی سپون جائی فل پاوڈر اور ون ٹی سپون پپایا پاوڈر دو کھانے کے چمچ لیمن جوس اٹ کریں گے اس میں اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون لال میچو کا پاوڈر ون ٹی بل سپون نمک آپ اپنے ٹی سپون کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون خشک دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون بھنا ہوا ثابت زیرہ اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام سپائسز جو ہیں وہ گوشت کی اوپر اچھی طرح سے لگ جائیں مکس کرنے کے لیے آپ ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پاک فور سیگریٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے میری نیشن کا ٹائم دے دیں گے ایک کھانے کے چمچ اس میں ادرک لسن کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے کھڑا ہی میں ہم نے ایک کپ آئل لیا ہے اور آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک بڑی سائز کا چوب کیا ہوا پیاز آئٹ کریں گے اور اسے لائٹ گولڈن سا کلر دیں گے پیاز ہمارے لائٹ گولڈن سے ہو گئے ہیں تو اب ہم نے جو میٹ کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے مہمانوں کے آنے سے پہلے میٹ کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں جیسے ہی مہمان آتے ہیں ہلکے سے پیاز کو لائٹ گولڈن کر دیں اور یہ مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کا مزیدار سا دم مسالہ گوشت بن کر ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس مسالے کے ساتھ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ تمام مسالے اس میں اچھی طرح سے پک جائیں مسالے کی اچھی طرح سے بھونائی ہو چکی ہے اور اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں پانی آٹ کر دیں گے اور اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے گوشت کو دم پر رکھے ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے تو اب ہم اسے چیک کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے تو اب ہم اسے سرب کر لیں گے ہمارے مزہدار ساتھ بہت ہی سپیشل دم مسالہ گوشت بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی